محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس ٹرانسمیشن میں بھی موجود ہیں اور ہم ان کے انتہائی احسان مند ہیں کہ نمضان میں بڑا ٹف شیڈول ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پھر مسلسل پورا ماز ہوئے وہ آپ کسی جگہ پر جائے تو ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے کہ یہ ٹائم نکالتے ہیں تو آپ پہ بہت شکریہ یہ کہ ساجت اپنے روزے کی مسائل سکر کرتے ہیں اس پروگرام سے جنہا وہ روزوں کے مسائل ہوگو تک جاتے ہیں یہ ایک فرض کا فریض ہے وہ یہاں سے ہم کس نے کس سرد نسکو داروں میں کوشش چاہتے ہیں جی بلکل ناظرین گرامی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پیس پر ہمارے وٹسائپ نمبرز پر یا ہمارا جو اڈریس ہے اس پر آپ اپنا سوال یا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں ہم علمائی کام سے ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ججہ کہاں سے ججہ کوئی بھواج سن کے پاس ججہ ہے وہاں سے ہی دوست تشریف لائے ہیں نبیل رضا ہمیں انتہائی مشکور ہیں نبیل کے بھی اتنے دور سے تشریف لائے ہیں روزے کے ساتھ اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ارشد چشتی صاحب اور تقریباً مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے چار سو سے زائد ہوئے حافظ قرآن شاگرد ہیں اور میرا خیال کاشف صاحب بھی انہیں کے شاگرد ہیں تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ قاری صاحب آج سے ہمارے پرگرام میں موجود ہیں گزشتہ پرگرام میں موجود تھے بڑی خوبصورت ہم دن سے کلام سنیں آج بھی کلام سنیں گے نظرگرہ بھی پرگرام کا آغاز حسب سابق حسب روایت ہم کلام سے کرتے ہیں میں نبیل سے ملتمیس ہوں نبیل بھار گاہ رسالت میں کل حیاء کی در پیش کیجئے گا بسم اللہ بسم کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا 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 ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کی قدموں کی تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کی قدموں کی تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارہ کرتے مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارہ کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کی ممبر میں لگایا جاتا کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا باشا اللہ سبحان اللہ جرائک اللہ نبیل رضا باہدائی رسالت میں بلہایا کدھر پیش کر رہے تھے نسرین گامی کبھی کبھار یہ گواں ہوتا ہے سوچتا ہوں کہ یہ سرکار کی ناکھ لکھتے ہیں کیا خون لکھتے ہیں کاش میں دوری پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں ذرہ ہوتا اور پھر مدینہ کی جنیٹی ہے اس میں ملایا جاتا ان تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں سوچتے ہیں تو یقینا بلا شعبہ دل سے یہ آواز آتی ہے کہ سرکار کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے سرکار کی بڑی نوازش ہوتی ہے جو شاعر اکرام جو ہے وہ یہ نات لکھتے ہیں اور کیا خوبصورت واقع ہے کہ جب جامعی رحمت اللہ علیہ نے نات لکھیں اور سرکار کی بارگاہ میں سنانے جا رہے تھے تو پر غمر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورنر کے خواب میں ہے اور کہا کہ جامعی کو گرفتار کر لو یہ میری روزے پر آ گیا اور میرے روزے پر اس نے یہ نات پڑھ لی تو مجھے قبر سے نکل کے جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا تو یہ جو نات گوشار ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ بڑا خاص کرم ہوتا ہے اور محمد کے سنا خانوں پر بڑا خاص کرم ہوتا ہے میرے آقا کیوں بڑی نوازش ہوتی ہے کہ سنا خان نہیں کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ کفارے کے حوالے سے کچھ سوال آپ نے پاس موجود ہیں پہلے تو بتائیے مجھے کہ فدیہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ جو فدیہ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ کونے دو کلو گندوں کی قیمت کے برابر ہے کہ وہ کسی شخص خود دے دے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا اس میں دوسرے صورت یہ ہے کہ کسی ایک شخص روضہ رکھ نہیں رہا کسی وجہ سے جو بھی ہم نے اس کی شکلیں بتائیں اس میں چھوڑ سکتا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ کسی غریب کو کسی مسکین کو سہری اور افتاری کروا ترے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا اور دوسرے صورت یہ ہے کہ ایک ایک سر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج آج ہم صبح آنکھ نہیں کھولی ہمیں بتائیں کہ روزے کا فدیہ کتنا ادا کریں کل ہم سے روزہ ایسی چھوڑ گیا تراتیں کہ کتنا فدیہ ادا کریں تو صرف دو صورتیں ہیں اور دو شخص ہیں جو فدیہ روزہ کا ادا کرسکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی شخص بھی روزے کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم سفر میں چلے گے تو بتائیں ہمیں روزہ کے فدیہ کتنا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے شیخ فانی ایسا بڑا شخص ہے ایسا کمزور شخص ہے جو روزہ رکھ نہیں سکتا اس کا جسم بھی اتنا کمزور ہوگی ہے اس کی عمر اتنی زیادہ ہوگی ہے نوے سال، چانوے سال اس کی عمر ہوگی ہے وہ شیخ فانی ہیں وہ روزہ رکھ نہیں سکتا اس کی کمزوری بڑھ جائے گی اس کو جسم بھی اتنا لائے گا تو ایک وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا اس کو فدیہ اداء کر سکتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو بیماری ایسی لائے گا کہ اس کو صحت مند ہوگی امید ہی نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو ہی نہیں سکتا جیسے کینسر کا مرض ہے ڈیلایسر کا مرض ہے اور اس کے لئے مرض ہے جس کے صحت یعہی مھی ہی نہیں ہے تو جب مزان بزرگی ہے وہ صحت یعہی نہیں تو وہ شخص جینا فدیہ اداء کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بھی شخص روزہ جان اس کے چھوڑ دے یا ویسے چھوڑ دے کسی وجہ سے چھوڑ دے تو اس شخص پر یہ نہیں ہے کہ اس کا فیدیہ وہ ادا کر دے تو اس کا جنہو کفارہ دا ہو جائے فیدیہ نہیں بڑک روزہ ہی رکھنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نظرک عمین وارشت صاحب محمد عشد چشتی صاحب موجود ہے نشید فرما ہے میں ان سے ملتمیز ہوں باہر گاہ رسالت میں آپ کے حاصل پر پیشتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی طواحہ کو سلام عرض سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ پہلے ہم ان کو ان کے پیش سے سنتے تھے اور ان کا پیش بہت محبت سے دیکھتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھنا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اسی طرح میرے شگرد رشید حضرت مولانا حافظ کاشف ممتاز ایڈوپیب صاحب بھی ہیں پچھلے سال اسی طرح مجھے بلایا گیا تو میں چشتیاں میں تھا تو میں نے اپنی جگہ پہ اپنے شگرد مولانا کاشف صاحب کو بھیجا اور بہت ہی پیارے انداز میں پورا مہینہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے پروگرام کو انوان دیا اور آج میں پہلی مرتبہ ان حضرات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا ہوں انشاءاللہ دعا ہے کہ اسی طرح یہ پورا پروگرام اور پورا مہینہ یہ جگمگاتا رہے اور رحمتوں کے سائے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نادخانی یہاں پر چلتی رہے تو ہاں بھئی پجابی کا کلام آج آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و اصحاب محمد و اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا گھر وے کھا میں گھر وے کھا کے دروے کھا رسول اللہ دا گھر وے کھا میں گھر وے کھا سنے دی ہی آدویچ جی کے سارے حکمات مر وے کھا سنے دی ہی آدویچ جی کے سنے دی ہی آدویچ جی کے آقا دی ہی آدویچ جی کے سارے حکمات مر وے کھا رسول اللہ دا گھر وے کھا میں گھر وے کھا کے دروے کھا سنے دی ہی پاک سیرت ویچ میں زندگی نو گزارا سنے دی ہی پاک سیرت ویچ میں زندگی نو گزارا سنے دی ہی پاک سیرت ویچ میں زندگی نو گزارا سنے دی ہی پاک سیرت ویچ میں زندگی نو گزارا ہشر دے ویچ خودا کو لوں میں اس دی 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 اگر وے کھا رسول اللہ دا گھر وے کھا میں گھر وے کھا میں دروے کھا میں ہر وے لے ہم مگتاوہ دعاوہ اپنے رب کو لوں میں ہر وے لے ہم مگتاوہ دعاوہ اپنے رب کو لوں میں روزہ پاک تے جا کے محبتہ دے اثر وے کھا میں روزہ پاک تے جا کے محبتہ دے اثر وے کھا بہت ہی پور پیارا شیر بسم اللہ تو اے با بڑی آسی اس رب تو جدو آقا قدم رکھے آ تو اے با بڑی آسی اس رب تو جدو آقا قدم رکھے آ اونا گلیاں دے وچ پھر کے اونا گلیاں دے وچ پھر کے ایدھر وے کھا او دھر وے کھا جڑے روزے تو آن دینے دلان دے حال دس دینے جڑے روزے تو آن دینے دلان دے حال دس دینے میرے مولا وکاراوزا میرے مولا وکاراوزا میں اکھیاندہ سبروکار میرے مولا وکاراوزا مسید نبولی کا منظر دیان کر رہتی ہے اور ایک محبت دعا تھی کلام کے اندر ناظرین کے ابھی؟ مسجد نبوی کو بڑے خوش نسمت لوگ ہیں مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں اور مناظر دیکھتے ہیں لیکن اس وقت کے مناظر دیکھئے گا مسجد نبوی کی تعبیر ہو رہی تھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر پر بیٹھتے تھے وہ خجور کا ایک تنہ ہوتا تھا اور ایک جمعہ کا خطبہ تھا اور وہ خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر نا بیٹھے تو وہ تنہ رونے لگیا تو اس وقت کے جو اصحاب تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھتے تھے آپ اس منظر کشی ذرا اس منظر کی کیجئے گا کہ وہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تھے تو ان کی اس وقت کیا قیفیت ہوگی ہم لوگوں نے نہ دیکھا لیکن ہماری محبت دیکھیں ہماری قیدر دیکھیں کہ ہم اس روزے سے میلوں دور بیٹھے اس روزے کو یاد کریں اس در کی جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ صدایں دے رہی ہیں محبت کا اوالحانہ محبت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں تو ناظرین اگرام اس در کی برکتے رحمتے جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے وہ چلتی آرہی ہوا تاکیابت جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتی رہی کی ہمارے درمیان موجود ہیں مولنا کاشیف ایڈوکیٹ صاحب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کفارے اور فضیاء کے حوالے سے مولنا صاحب بچائیے کہ اگر کسی شخص نے کسی حالت میں جنیا سے چلا گیا تو اس کا جو فضیاء ہے وہ پھر کون لوگ کیسے ادا ہوگا اسے کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کوئی شخص بیمار تھا اور بیماری کوئی سے رمضان مباری کوئی روزے نہیں رکھ سکا تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ صحیح دیا ہو جائے تو اس کے باروزے رکھ لے لیکن اگر وہ ابھی بیمار ہے اور بعد میں امید نہیں ہے سہت یاد ہونے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ فضیاء نکال دے اور اگر بیمار تھا اور بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وسیعت کرے اور وسیعت کرنے یہ لازم اور واجب ہے اپنے ورساں کے چمیفوت ہو جائے ہیں تو برہی روزوں پر فضیاء جو ادا کر دیا جائے گا لیکن اگر ایک شخص کو اتنا کہنے کا یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیمار تھا اور مانو باری اگر اپنے کے لئے ولیکن اگر اپنے کے لئے یسیعت کرنے کا بھی یہ بہت نہیں ملا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ایک تحائی مارنے سے اس کے روزوں پر کفارہ دی ہو لازمی ادا کر دی دے اس کا محیت اور احسان ہوگا ایک تحائی ہوتے ہیں کہ اس کے مار جتنا بھی اپنے کی تین اسے کیلئے ہیں ایک تحائی ہوتے ہیں ایک تحائی جو ہیں اس میں سے روزے کے فیدی ادا کر دے جائے ہراملہ نہیں سکتا ہے اس سے اойд span سکتے ہیں ایک ہزار پیر میں سے کچھ پیسے ادا کریں گے ایک تہائی جو ادا کرتا ہے اس میں اپنے ایک ہزار سکتے ہیں جلدہ ایک تہائی معلوم سکتے ہیں если ایک تحت کی یا میرےpiece اور ای SPECI gir Business ایک طریق معلوم개를 واقع korkی ب leaders اسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تو اسی ایک تہائی مال میں سے اس کے روزہ پسیلیے جو ادا کر دینا چاہیے نجنے گاوی تامنے وقت میں جو جگہ ہے وہ انتہائی کا میں ہمارے ساتھ نبی رضا موجود ہے میں ان سے ملتمیس و مقصر سا کلام پیش کیجئے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بہت سوالی آیا نبی co سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا گرور ہو رو کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے گرور ہو رو کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کال رنگ کا غلام تیرا بے لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا کمال آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ و افانہ اللہ کا ذکر ہے بڑا خوبصورت تلام ہے نظری غلامی دامن وقت میں جگہ انتہائی کم ہے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے ملی بہاودین، جہلم، گجرات، راولپلی، اسلامباد، لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے گا انشاءاللہ کال افطار ٹرانسکیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے راکٹر تاہا کو، مولا کا شفر اڈروپیل کو، نبیل غزہ اور کاریر شک محمد ارشد چشتی صاحب کو اجازہ دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ